اوہ بھائی یار اس کی تو بہت ہی بری حالت ہے یار اس دفعہ لیٹ ہو چکا ہوں میٹر کی وجہ سے کیونکہ میٹر نے مجھے تنگ کیا اور آئل بہت ہی زیادہ گندہ ہے یار نیکس ٹائم انشاءاللہ اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو آج یار میں اپنی جو گاڑی کی نا آئل ٹیوننگ کروانی ہے اس کا کام شام کروانا ہے کافی ٹائم ہو گیا یہ کھڑی تھی تو میں نے کہا کہ آج اس کو نکالتے ہیں اس کا کام شام کروانا ہے باقی آئل وغیرہ میں لے آیا تھا تو یہ اس کا کاربریٹر کلینر اور اس کا بریک آئل ہیولین اور یہ اس کا آئل فیلٹر ہے تو یار میں شروع سے جو ہے نا گاڑی میں ہیولین ہی یوز کرتا ہوں بائک میں بھی یوز کرتا ہوں کیونکہ یہ اچھی آئلیج مجھے دیتا ہے تو باقی یار میں نے تھامنیل پر لکھا ہوا ہے کہ میں اسے سیل کر دوں تو مجھے اس کی بہت 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 اچھی آفر لگ رہی ہے تو میرا موڈ ہے کہ میں اسے سیل کر دوں لیکن جس نے پیسل گئے ہیں وہ کہتا ہے کہ مجھے گاڑی اب بھی چاہیے تو میں نے کہا بھائی اب بھی نہیں پہلے گاڑی دونوں گا دیکھوں گا نہیں گاڑی لوں گا اس کے بعد پھر میں آپ کو دوں گا اور کسی کو نہیں دیتا تو پھر یار ایک سوچ یہ بھی آتی ہے کہ اگر سیل کر دی تو نہیں گاڑی یہاں پہ نہیں کھڑی ہوگی گراج میں کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا یہ یہاں سے بالکل ٹچ ہے اس سائیڈ پہ اور آگے جو ایلی پر جب شٹر نیچے میں یہ والا کلوز کرتا ہوں تو یہ اس کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں تو یہاں پہ میں کپڑا رکھتا ہوں تو پھر نیکس موڈ جب کسی بڑی گاڑی کا ہی ہوگا کہ بڑی گاڑی لوں گا تو یہ مجھے چھوڑنا پڑے گا گراج کوئی اور گراج بڑا دیکھنا پڑے گا تو باقی اس کا میں نے پچھلے دنوں میٹر بھی سیٹ کروایا تھا اس میں چال نہیں تھا رہا اور ساتھ میں نے ایلی ٹی وائٹ جو ہے وہ بلوک ڈلوائے تھے تاکہ تھوڑا سا پیارا ہو جائے اب بھی اس کو تھوڑا سا کرتے ہیں سلو وغیرہ لگاتا ہوں یہ چیز یہ اس نے نی وائٹ اس میں بلوک ڈال دیئے تھے تو یہ تھوڑا سا بہتر ہو گئے اور باقی یہ جو رون فکر تھے یہ چلتے ہی نہیں تھے ذرا بھی سوئی تو چلتی تھی لیکن میٹر اندر سے خراب تھا اس کو کھلوا کے سٹارٹ کروایا ہے اور فیول اس ٹیم بالکل انڈ لگا ہوا ہے تو میرا موڈ ہے کہ اس کو جا کے پہلے ٹیوننگ ویرہ کروا لوں اس کے بعد اس کو فیول ویرہ بھی ڈلوائیں گے اور آج جمعہ کا دین ہے جمعہ کا سوری کہہ رہا ہوں آج بیزی دین ہے جمعہ کا کل کا دن تھا اور کرکٹ کھیلتے ہیں اور اس ٹیم بالکل بس ہوئی ہوئی ہے بشم اللہ کر کے لگاتے ہیں سلو لیں جی میرے حیال میں دس دنوں کے بعد میں نے اسے سلف لگائی ہے اور یہ پہلی سلف پہ ہی سٹارٹ ہوگی ہے تو اس لحاظ سے گاڑی اچھی ہے کوئی کام نہیں نکلوایا میں اس کا کام ٹائم پی کرواتوں کا بریٹر بغیرہ نہیں چھڑوایا میں نے اس کا کبھی بھی کہ یہ فیول ایوریس ٹھیک دے رہی ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے تو اللہ حیر کرے دیکھتے ہیں اس کو سیل کرتا ہوں نہیں کرتا وہ بات کے بعد ہے کیونکہ پھر آگے گاڑی لینا اتنی زیادہ مہنگی ہے پھر اسے تھوڑا سا تیار کروانا اور کام وغیرہ کروانا یہ بڑا لمبا سین ہو جاتا ہے باقی چیزیں اٹھا کے میں رکھتا ہوں اندر پھر پہنچتے ہیں مکیند کے پاس تو یار چینل پہ جو نیا ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لازمی لائک کرنا ہے اور پرانے جترے بھی سبسکرائبر ہوتے ہیں وہ یار لائک کر دیا کرو ویڈیو کو تاکہ پتہ چلتا رہے میرے سبسکرائبر ٹھیک تھا گئے اب یہ تھوڑی سی گرم ہو پھر میں نکلتا ہوں اب پہ جی پہنچے ہیں مکینے کے پاس جناب اس کا سب سے بڑا رولہ یہ ہو گئے کہ کٹ کی وجہ سے اب اسے دوبارہ کرے گا چیک چیک لگے گا اٹھے گی اور پھر نیچے سے آئل جو ہے وہ چینج ہوا کرے گا باقی اس کے پلگ ویرا بھی کافی سارے گندے ہیں تھوڑی سی لیٹ ہو چکا ہوں کیونکہ جو ہے نا میٹر خراب ہونے گی جیسے مجھے ایکزیکٹ اس کی ریڈنگ نہیں پتا چل سکی کہ اس کی ریڈنگ کتنی تھی تو ابھی یہ لگے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں اللہ کرے اس دفعہ بالکل اوکے کروا کے ٹائنک جو ہے فیول کا اس کا فل کروا ہے اس کو کھڑا کر دوں گا باقی اس کے ٹائے ریم کا بھی دیکھ سوچتے ہیں اگر سیل نہ ہوئی پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ ٹلوا دوں گا لیکن اس دفعہ دیکھتے ہیں لگز کی یہ کوئی کنڈیشن ہے اب ہمیں اس چیز کا ایڈیا نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے ساف ہے نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ مجھے فیول ہے جو ہے یہ ٹھیک دیتی ہے اپنے جو بھی حالت ہو جیسی بھی ہو لیکن گاڑی بائک ہار ٹائم ہو کے رکھتے ہیں پینڈی بوائے والے تو اب یہ ون ٹو فائی بھی تیار کروانا ہے کالوس کو پھر رننگ کے لیے نکلوں گا سیجی سیمٹی بھی جو ہے اس کو بھی ٹھیک کروانا ہے آئل دیکھتے ہیں آئل کی کیا گنڈیشن ہے کتنے ایک صاف نکلتا ہے باقی اس کو یہاں سے اس کا اور مطلب بنا ہوا تھا یہ یہاں سے لگ رہی ہے یہ اس کو یہاں سے خراب ہو رہی ہے میرا موڈ ہے کہ اس کو دوبارہ سے پینٹ کروانا ہے باقی انٹیریئر وہی بلکل سادھے والا بس ٹھیک ہے ہمارے لیے چل رہے یار اور یہ ہمارا لوگو بائک میں بھی اسی طرح کا لوگو لگواؤں گا تو یار لازمی سپورٹ کیا کرو دیکھتے ہیں یہاں پہ بھی دو تین ڈیکوریشن کی چیزیں لگا دوں گا اور فرنٹ پہ جو لپر پہ لگا ہوا تھا وہ بھی ٹوڑ گیا تھا وہ بھی دوبارہ سے ٹھیک کروا دوں گا اس کے بعد اس کی سروس کروانی ہے اور اس کو پالشیں وغیرہ کروا کے اچھی اسی اس کے بعد اس کو کچھ دنوں کے لیے کھڑا کر دوں گا کیونکہ پہلی تاریخ ہیں اور دکان پہ کام ہوتا ہے تو دکان پہ ہی رکھوں گا یہ استاد صاحب لگے ہوئے ہیں یہ جیک لگا ہے اس کو کمپلیٹ ہو جائے پھر اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ اس کی پک کیسی بن گیا ہے ائر فیلٹر وغیرہ بھی اس کا نیوڈ ڈلوائیں گے کیونکہ پرانے والا بھی جو ہے وہ کافی زیادہ گلدہ ہو چکا ہوئے ہیں لیکن یہ دوزہ تین مارڈل ہے جو بھی مجھ سے پوچھتا ہے کہتا ہے ای ای اے ف آئی ہے میں نے کہا ای اے ف آئی نہیں ہے پھر دیکھتے ہیں ڈاؤن وم پر پھر کہتے ہیں یار ماشاءاللہ سے بڑی سمبھال کے رکھی ہوئی ہے اور میں جو بھی چیز رکھتا ہوں سمبھال کے اور اچھے طریقے سے منٹین کر کے رکھتا ہوں اور موڈ ہے کسی دن اس کا جو ہے انجن جو ہے وہ سارا ساف کروا دوں آگے والا حصہ جیتنا بھی ہے یہ سارا کلین ہو جائے انڈ تک لازمی دیکھنا انڈ پر میں دیکھتا ہوں اس کی جو ہے سیٹنگ کیسی بنتی ہے اب آس توڑی کام آئے جی کیونکہ یہاں پہ کافی زیادہ شور ہے یہ ہماری مورگل طرف سے آنے والی روڈ اور یہ ہمارے پیچھے جو ہے راول پنڈی بورڈ ہے پنڈی بورڈ کے سامنے یہ ہمارے ریلیٹی ہیں ان کی دکان پہ میں زیادہ تر آتا ہوتا ہوں یہاں سے کرواتا ہوتا ہوں اور پنڈی بورڈ یہاں پہ شفٹ ہونے کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ ہو گیا ہے کوئی بھی کام گہ رہا ہو تو یہاں پہ ہم پہنچ جاتے ہیں دو سے تین منٹ کا سفر ہے او بھائی یار اس کی تو بہت ہی بری حالت ہے اس دفعہ لیٹ ہو چکا ہوں میٹر کی وجہ سے کیونکہ میٹر نے مجھے تنگ کیا اور آئل بہت ہی زیادہ گندہ ہے نیکس ٹائم انشاءاللہ ٹائم پہ ہی ہم نے اس کو کروانی ہے باقی پلگ ویرا ساف ہو چکے ہیں اس سے اور پوائنٹ جو ہے وہ بھی ساف ہو جائے گا یہ اتنا زیادہ یہ چلتی نہیں ہے میں اپنے ہی شوب ویرا کے لیے نکالتا ہوتا ہوں اور فلٹر ویرا اب بھی ڈالے گا آئل دے کے یار میں برشان ہو گیا ہوں کیونکہ بہت ہی زیادہ گندہ نکلا ہے اس میں سے آئل اب بھی نیو آئل اس میں ڈال رہا ہے آئل بڑا اچھا ہے ریک آئل ویرا ابھی چیک کر لیتے ہیں اس کا بیٹر گندہ ہے وہ باہت سے ہی اس کو سپری لگے گی کلینر اور وہ ساف ہو جائے گا ماشاءاللہ سے جی اس کی ہوگی ہے ٹیوننگ کمپلیٹ اور آئل دے کے جو ہے قسم سے دل دک دک کر رہا تھا کہ یار اتنا گندہ آئل اور ابھی اس کی جو رننگ ہے وہ بتیس ہزار آٹھ سو اٹھائیس ہے یہ بتا نہیں انہوں نے میٹر ریورس کروایا تھا یا چینج کروایا تھا کیا ہوا تھا تو ویسے اتنی زیادہ مائلیج ہوگی اس کی زیادہ چلی ہوگی تو انشاءاللہ نیکس ٹائم جو ہے وہ میں تقریباً دو ہزار سے پہلے پہلے اس کا آئل جو ہے چینج کروا دوں گا ٹیوننگ کروا دوں گا تو انشاءاللہ میں اس میں پولنڈ الوال ہوں گا لیکن ابھی جو ہے کالی شیشوں کی وجہ سے اندر بلکل گرمی صحیح گرمی بنی ہوئی ہے تو اب یہ گھر کی طرف جانا ہے اور کرنا ہے گراسری کا اسمان بھی لینے جانا ہے یہاں سے نکلتا ہوں میں پھر چلتے ہیں گھر کی طرف لگاتا ہوں سلو بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ گھر کی تمپریچر یہ اتنا نارمل ہوتا ہے اس سے زیادہ ہو تو پھر تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے مجھے گھر کی جانب روان دوان اور یہاں سے مجھے گھر میں پہنچتے ہوئے دو سے تین منٹ لگ جائیں گے پھر ابو جان کو کال کروں گا گراسری غیرہ کا اسمان لینے جانا ہے کیونکہ ہر مانت کی سٹارٹنگ میں ہمارے گھر آتا ہوتا ہے اور پہلے میں ہی لاتا تھا آج ابو کو ساتھ لے کے جاؤں گا کیونکہ میری بازو زیادہ درد کر رہی ہے کرکٹ کی وجہ سے کیونکہ کرکٹ جو ہے میں نے ابھی سے سٹارٹ کی ہے ابھی ایک دن جائیں گے سپورٹس کا اسمان بھی لینے جانا ہے اور یار سپورٹ لازمی کرو بس آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے چینل کو سبسکرائب بنا لائک کرنا ہے جسے مجھے حوصلہ ہوگا کہ یار ویوز آ رہے ہیں سبسکرائبر آ رہے ہیں تو پھر ویڈیو بنانے میں مزہ بھی آئے گا باقی یار جو بات تھی سیل کرنے کی تو اس میں میرا تقریب 80% چانس ہے میں شاید جسے سیل کر دوں اور پھر کوئی اور گاڑی دیکھتے ہیں پہلے اور پھر اس کے بعد سیل کروں گا تو باقی یار ویڈیو اچھی لگی ہو گاڑی اچھی لگی ہو چینل کو لازمی سبسکرائب پرنا ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں تابطہ پرنا حیاء رکھنا اللہ حافظ